بھائی اسلام بڑا صبح و بوقع ہے حسین لبقا ہے کہ ایک تشبہ فادقین کے سر پر دستار بھانی جا رہی ہے فصیلت کے اٹھارہ کارویل میں ہے جیس کے سر پر دستار بھانی جا رہی ہے مولدی محمد انزمان ابن عبدالعدود سارسا محمد عطیق عضا ابن جبائل عالیہ نور عالم ابن نصیر عالم بھاگنپور عصیر الدین ابن بھرکت علی مالدہ دیمور علی ابن تسیر الدین اٹھر دینات پور اشرف ندا ابن ابن حکیر مہتری نیپان محسن رضا ابن اسلام الدین اٹھر دینات پور محمد شکر شیعر ابن تدلو شیعر مالدہ محمد عظم ابن محمد شمعور مالدہ سلطان ابن صلیب الدین اٹھر دینات پور محمد سجاد عالم ابن قبیر قبیر الدین اٹھر دینات پور جسیم الدین ابن چیچر خبریا محمد رسطم علی ابن خیاس اٹھر دینات پور حسین علی ابن جمال الدین اٹھر دینات پور محمد اکرام الحق ابن سیف الاسلام اٹھر دینات پور یہ اٹھارا فارغین فضلت ہیں جن کے سر پر حضور تاج الولیاء مدرزللالی کے مقدس ہاتھوں سے دستار ماندی نہ رہی ہے اور دگر علماء و مشایخ بھی ان بچوں کے سر پر بنادست شرکت پھیر رہے ہیں اور جماعت عالمیت میں دس طالب علم ہیں جنہوں نے قارفکشن کیا ہے اور دستار پانے کے لائک ہوئے ہیں دنیا میں سے محمد خالد حسین سعید عدیس سلطانپور محمد ممرز عرف معمود نشید ابن pastors ماندارا محمد میافر القیقر اتھر دینات پور محمد جغفیر وسائد اپن خلیل و رحمان اتھر دینات پور محمد فضل الرحمان عبن الدین اتھر دینات پور محمد غلام الزمیر ابن ابدال غفاق سہر سہر محمد رضا اللہ ابن عزیز الرحمان اتھر دینات پور محمد غلام محیو الدین ابن فیاض عالم اتتر دینار پور محمد عالم حموم عالم ابن سلیم الدین اتتر دینار پور محمد بن دستیر عالم شریف الدین دکھن دینار پور یہ دس فارغین ہیں جن کے سر پر حضور تاجر اور یا مقدس زمدرانی کے مقدس ہاتھوں سے دستار باندھی جا رہی ہے اور دگر علماء و مشاہد بھی ان کے سروں پر پس کے شرکت پھر رہے ہیں ایک مرتبہ نارا مدائی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت جشنہ دستار باندھی فیضان حضور اشرف الولیاء فیضان حضور تاجر الولیاء فیضان نبیر حضور اشرف الولیاء نارے تکبیر نارے رسالت اور فارغین نحیبز یعنی جنہوں نے قرآن کریم مکمل کر کے یہ لائس رائک ہوئے جو کہ ان کے سر پر دستار باندھی جائے ان بچوں کی تعداد پڑھا ہے جن میں سے محمد بن نواس بن نور محمد سجاد علام بن عبدالخالد جرپائی کری مہتاب علام بن عبدالخالد جرپائی کری ربید علام بن عکبر علی کا ٹھیار آباد علام بن عبدالخالد جرپائی کری حق صحیب بن اکناول حق مالدہ مکرم رازو رزا بن السفرنی کتھیار عبدالواحید بن نوشاد اگر مطرد نالبور مشیر الحق بن عبدالرحمن بارک لی توفیق علام بن نبول کنام مالدہ صحیب انسار بن طیب انسار الاردی نوری انگرد بن عربی لحسان مطرد نالبور برام بن عبدالخالد شمین شیخ انسار علی مالدہ یہ پندلہ وہ طالبہ ہیں اور پگرید امامہ لینے والے دستار لینے والے وہ طرح جنہوں پر انگرین مکمل کیا ہے اور جن تصوروں پر علماء و مشایق کے مقدم ساتھوں سے دستار باندھی جا رہی ہے آپ اس نورانی سما کا اس حسین منظر کو ملازہ کرتے رہیں دیکھتے رہیں دروب پارکا بلد کرتے رہیں اور مخدوم اشرفیشن کی مستقبل میں جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں اس سے زیادہ برچوڑ کر خدمت کرتے رہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنے دستار باندھی فیضانِ حضور اشرف الولیہ فیضانِ حضور باج الولیہ فیضانِ حضور نبیل اشرف الولیہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اور جن بچے نے یہاں پر نیرت کا کورس دو سالہ کورس مکمل کیا ہے اور جو اس لائک ہوئے ہیں کہ ان کے سر پر دیکھ کی دستار باندھی جا سکے ان میں سے فائلے نمبر پر ہیں محمد فتح نے سرکار ابن شمس الدین کوچ بہار محمد شکیر رضا ابن محمد علام کشن گن وزم غریب انززاہی دختار بھول کیا انسان الحکم منظور آرام اکتر دینات بھول توسیس رضا ابن فیضو رحمان اکتر دینات بھول شہید دیوان ابن انوار دیوان مرشن آباد آساد حسین ابن مجیب الرحمان اکتر دینات بھول محمد رضا ابن سکن در کٹھیا محمد رحمان اکتر دینات بھول محمد رحمان اکتر دینات بھول مشتاق علم انوار نے خادم الاسلام اکتر دینات بھول یہ تھے وہ دستال علم جن کے سرپر دستال کرپ بھولی گا رہی ہے حضور تاجر علیہ مدزل نورالی اپنے مقدس حق سے ان بچوں کے سرپر دستال آباد رہے ہیں آپ اس نورالی صلاح کو ملازہ کرتے رہیں ایسی سنہری بھری ہمیشہ آپ کے لذوں کے سامنے نہیں آتی نعرے لگائیں نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے رسالت فیضان حضور اشرفالولیہ فیضان حضور تاجرولیہ فیضان نبیر اشرفالولیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت اصحاد زعی مخدوم اشرب مشن اصحاد زعی مخدوم اشرب مشن عراقین مخدوم اشرب مشن مخدوم اشرب مشن طلب اے مخدوم اشرب مشن نعرے تکمیل نعرے رسالت تخلط رویس منازل کا بہت بڑھتا ہے تخلط رویس منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافر و رویش کاروہ بدل نہ دو سفینہ بھی کنارے پہ لگ دو سکتا ہے ہوا کے رخ تو جڑو بادبا بدل نہ دو وہ عزیز طلبہ جو اپنے سر پر امامہ باندھ رہے سزیلت اور عالمیت اور قیرت اور حمز کا جیسا کہ حضور سربانہ نے فرمایا وہ استاذ الرسانہ استاذ گرامی حضرت اللہ مولانا مفتی رضا الحق صاحب کی تقریر کو ضرور سماعت کرتے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آپ کے علم کی عزت اسی وقت بڑھیں گی جب آپ اس علم کے مختصر کے مطابق عمل بھی کریں گے اگر عمل میں آپ شفر رہیں گے تو آپ کے علم کی وہ قدر نہ کی جائے گی جو کہ کی جانی چاہیں گے معزز ناظرین آپ حضرات بچوں کو مربوط کر کر رکھیں اور آن لین تعلیم فراہم کرتے رہے ہم لوگ بھی ایک استقلال کے ساتھ اس میں لگے رہے جس کا سفرہ آج آپ اس چونے اشرف الولیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھن طالبانِ علوم اسلامیہ کے سر پر فزیرت خیرت عالمیت اور رحیمز کی دستان باندھی جا رہی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت فیضانی حضور شرف الولیہ فیضانی حضور تاج الولیہ فیضانی نبیر شرف الولیہ علماء اہل سلط مصحابزے مخضوم اشرب مشل پراقینے مخضوم اشرب مشل طالبے مخضوم اشرب مشل نعرے تکبیر نعرے رسالت دستان باندھی کی تکمیل کے بعد بربی زمان مفق اولائی بھدے تک تشکر پیش کرے گا وہ تیاد رہیں اور جو ہارو پھول پیش کرنا چاہتے ہیں بچے کو آرام سے بیٹھ جانے دیجئے اس کے بعد اس کے شرش آقارد ان کے گلے میں ہارو پھول پیش کریں گے اور جو بچے ہمارے مخضوم اشرب مشل سے اس جنب اشرب الولیہ سے فیضیاب ہو کر جا رہے ہیں آپ سب حضور صلی اللہ علیہ مددزل جولالی کے فیضانی کرم سے بھی مال آمار ہو کر جائیں ابھی دستان باندھی کے تکمیل کے بعد آپ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ مددزل جولالی جو وقت کے ولیے کامل ہیں شیخی کامل ہیں پیرے طریقت ہیں ان کے دست پر پر آپ اگر اب تک بیٹھ رہ گئے ہیں تو بیٹھ کر کے جائیں اور اگر ہو چکے ہیں تو آپ تعلیم ہو کر جائیں فیضانی شریفی ہمیشہ آپ پھر جاریوں ساری رہے گا فیضانی شریفی ہر جگہ جاریوں ساری رہے گا جہاں پر بھی رہیں گے حضرت نے دعا فرما دی ہے انشاءاللہ محتاج نہیں ہوں گے آپ محتاجوں کو دینے والے ہوں گے آپ کسی کی محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ ایسا کام کر کے جائیں کہ فیضانی شریف رولیہ ہمیشہ آپ کے اوپر قبرِ کرم برکر برستا رہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نقش توحید کا ہر دل میں بسایا ہم نے نقش توحید کا ہر دل میں بسایا ہم نے زیرِ خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے دشتوں بہ دشتوں ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ زولان میں دولہ دیئے گھوڑے ہم نے بہرِ زولان میں دولہ دیئے گھوڑے ہم نے جن محمد سے وفات ہم نے